موسیقی اسلام علیکم اور سرکاری حلقوں میں آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم راجہ پرویزر شرف کل سپریم کورٹ جائیں گے یا نہیں لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عوام بھی اس ناملے کو اپنا سب سے بڑا ایشو سمجھتے ہیں یا نہیں آج ہم بات کریں گے کہ سرکاری سچ اور عوامی سچائیوں میں اتنا فاصلہ آخر کیوں ہے بات ہوگی حکومت اور عوام میں بڑھتے ہوئے فاصلوں کی لیکن پہلے ایک نظر ان ایشوز پر جن پر ہم فوکس کریں گے لائٹ تو آ بھی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے لیکن ایوان سدر میں کیا آج عوام کی جاتی ہوئی امید پر بھی ہوگی کوئی بات سسائیٹی نے یوت کو جو دیا ہے وہی تو لوٹ آئیں گے پیار محبت کے نغمین حالات میں بھلا کیسے گائیں گے بات کریں گے کہ فنکار تو اپنی آرٹ کو بنا رہا ہے انقلاب کا ہتھیار لیکن عام آدمی کیسے کرے اپنے جذبات کا اظہار اور پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف سے کہ تبدیلی کے دعویدار سنامی کے نوجوان آخر کب سے بھوکے ہیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کی پہلی ترجی کیا ہے ایوان سدر میں مشوروں کی وجہ کیا ہے اور اتحادیوں کی میٹنگ پر میٹنگ کیوں بلائی جا رہی ہیں ظاہر ہے کل وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کی سپریم کورٹ میں پیشی جو ہے لیکن سوال یہ ہے جس مسئلے پر حکمرانوں کی نبزیں ڈوب رہی ہیں کیا عوام کا دھل اسی پر دھڑکتا ہے یا نہیں کیا لوگ اب یہ پوچھ پوچھ کر تھک نہیں گئے کہ وزیر آزم پرویز اشرف عدالت جائیں گے یا نہیں اور کیا حکومت سویس کورٹ کو خط لکھے گی یا نہیں لوگ تو یہ بھی سوٹ سوچ کر تھک گئے ہیں کہ حکومت ارلیہ مہازارائی کب ختم ہوگی اور اگر ختم نہیں ہوگی تو آخر کیا رنگ لائے گی لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تمام ہی سیاسی پارٹیز اقتدار ملنے سے پہرے تک تبدیلی کی باتیں کرتی ہیں لیکن حکومت میں آتے ہی خود ان کی پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن انسان کے اندر کا سچ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اور جب اس سچ کا اظہار فن کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر یہ سب کی توجہو کھینچ لیتا ہے اور اسی پر کرنے کے لئے آج بات ہم آج سب موجود ہیں پی ٹی آئے کے سینٹرل انفرمیشن سیکریٹی شیفکت محمود صاحب ہمارے ساتھ آج کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں فیصل سبزواری صاحب یوث افیس کے منسٹر ہیں سل کے بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن دے فون لائن فرم لنڈن ہمیں جوائن کر رہے ہیں آکاش بینڈ کے لیڈ ووکلسٹ ہیں سام آکاش اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی آفتاب سائید بغیرد برگیٹ کے لیڈ ووکلسٹ ہیں ممبر ہیں بغیرد برگیٹ کے علی تھانکیو سومت آپ نے ہمارے لی آج وقت نکالا فواد چودری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنما ہے آپ کا بھی بہت شکریہ تھانکیو سومت سومت جوانیں گا سواد صاحب سب سے پہلے میں فواد صاحب آپ پر رہے ہوں گی کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں اس وقت پاکستان کی سوجہ جن پر ہونی چاہیے چاہے وہ آپ رمشا کی ایک ایشو دیکھ لیجئے یا پھر آپ ابو بابو سر والا دیکھ لیجئے قصہ تو یہ جو میٹنگ پر میٹنگ ہوتی چلی جارہی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ وقت کا زیاہ ہے یا واقعی اس میں سے کچھ نکلنے والا ہے نہیں بلکل وقت کا زیاہ ہے صرف ایک بات سے میں اختلاف کروں گا آپ نے کہا حکومتی سچ ہے حکومتی سچ نہیں یہ تو عدالتی سچ ہے یا پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب کا سچ ہے عوام کا سچ نہیں ہے میں تو آپ سے متفق نون ایشو ہے ٹوٹل جس کے اوپر پوری کی پوری حکومتی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے عدالت حکومت پریزیڈنٹ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے پرائم منسٹر کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے کوئی آدمی جو ہے اس سے دلچسپی ہے ہی نہیں کسی کو کہ خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا صرف یہ چار کلومیٹر کے اسلام آباد کے ایریے میں انٹیلیکچولز ہیں یا ججیز ہیں چیف جسٹر صاحب کا انٹرسٹ ہے یا چاند انٹیلیکچولز کا انٹرسٹ ہے باقی کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہمارا انٹرسٹ ہے لوڈ شیڈنگ کس طرح سے ٹھیک ہو ہمارا انٹرسٹ ہے سلاب میں تباہ کاریاں کام ہو ہمارا انٹرسٹ ہے کہ رمشا جیسی بچیاں جو ہیں وہ نہیں ان کو جو رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے یہ ہمارے ایشیوز ہیں میں بلکل آپ سے متفق ہوں نون ایشیوز میں پھنسے ہوئے ہیں ٹوٹل لیکن ہماری غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں مطلب لیکن یہ بھی غلطی کسی اور کی ہے کہ آپ یہ میٹنگز کال کرتے ہیں آپ لوگ رات رات کو تین تین چار چار گھنٹے کی میٹنگز کرتے ہیں اتحادیوں کو جمع کرتے ہیں آپ کے اوپر بھی جب آپ کے اوپر اگر کنٹیمٹ کے کیسز لگے ہوں گے اللہ نہ کرے توجہ نہیں دیں گی آپ بھی اپنے وکیلوں سے ملیں گی میں بھی اپنے وکیلوں سے ملوں گی یہ اتحادی میرے وکیل ہیں جو آپ کے پاس مسائل ہوئیں گے آپ وہ پورا استعمال کریں گی جو فوری مسئبت آپ پر نازل ہوگی اس سے کومبیٹ کرتے ہوئے انسان ہے نا آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم فرشتوں کی طرح بیہیو کریں اور ساری غلطیاں انسانوں والی کریں لیکن بہت سارے اور بھی مسائل ہیں بجلی کا بہران ہے شیعہ کلنگز ہیں رمشا کا معاملہ ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی اس پہ سپیشل میٹنگ کال ہوئی ہو یا کوئی اور بات ہوئی ہو ساری میٹنگز ہوتی ہیں لیکن انٹرسٹ میڈیا کا اور آپ کا اس وقت بنتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلی کا ایک بہت بڑا پیشخیمہ بن رہی ہے کوئی چیز تو جب ایک جتنا بڑا سائز ہوگا پبلک انٹرسٹ کا اتنا بڑا میڈیا کا انٹرسٹ اس میں وہ بناتا ہے اس کو زیادہ لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور پھر جو اپنینٹ پالیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو غرض اس بات سے تو نہیں ہے کہ شیعہ کلنگ رک جائے یا اس بات سے تو غرض نہیں ہے کہ لوڈ شیٹنگ ختم ہو جائے ان کا تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ کس طریقے سے آصف زرداری اور راجہ پرویز اشرف صاحب فارغ ہو اور ہم ان کی جگہ پہ آئیں یہی سیاست ہے ٹھیک ہے حق ہے ہر ایک کو آجو ٹھیک ہے اہلی آپ پر آؤں گی آپ بتا دیجئے کہ یہاں پر تو وقت کا زیاہ ہو رہا ہے اگر کنٹیمٹ کا معاملہ ہو ہم بھی اپنے وکیلوں سے ملیں گے جیسے فواد پرشید صاحب کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ سے پوچھیں جاؤں گی کہ ایکچول میں آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے ہمارے لیے تو یہ ایک مسئلہ ہے عام عوام میں شاید ہم نہیں آتے لیکن یہاں پر ہم آتے بھی ہیں تو میرے خیال میں تو پولٹیکل مسئلہ سب کا مسئلہ ہوتا ہے میں تو بہت انٹرسٹ لے رہا ہوں کہ وہ جو پچھلے دنوں سے سپیکلیشنز چال رہی ہیں کہ وزیراعظم صاحب اپئر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور میرا تو خیال ہے ضرور ہوں گے کیونکہ وہ کرکٹ میں ایک ترم چلتی ہے کہ سگڑ پاڑ میں آیا وہ تیز بولر بولنگ قرارے ہونا تو زائر ہے آپ نے جلدی آؤٹ ہو جانا ہوتا تو وہ راجہ پرویز اشرف صاحب جلتا سگڑ پکڑا کے آئے میں ہیں تو انہوں نے بوجھنے سے پہلے جانا ہے واپس تو بلکل اپئر ہوں گے اور یہ بڑا اچھے مزے کی ڈیولپمنٹ ہے پولٹیکلی سب کو ایکٹیو ہونا چاہیے تو میڈیا کا جو فوکس ہے اس پر اور اگر ہائپ بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ جائز ہے بلکل اس پہ بھی جائز ہے کیونکہ پھر اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آلٹرنیٹ اپینین بھی سامنے آرہا ہے کچھ بہت گرم قسم کے سیاستدان بھی پچھتے دنوں جو ہیں وہ ٹی وی پہ اپ ائر ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے تو یہ بڑا ایک مزے کا سینریو بان رہا کہ آپ کا نیکس گانا اسی پر ہوگا آپ کا نیکس گانا اسی پر ہوگا اسی جو پر ہوگا ہمارا نیکس گانا جو ہے نہیں وہ ہمارا نیکس گانا ہم اس کو جو ہے نا کرنا چاہ رہے تھے بہت کرنٹ لیکن اس کو ہم نے اتنی دفعہ کیونکہ ٹائم بہت لگا تھا پروڈکشن میں اتنی دفعہ اس کو ہم نے چینج کر کر اب اس کو بہت جینرک کر دی ہے تو اب وہ ایک صدا بہار گانا ہے ایک صدا بہار گانا ہے اچھا ٹھیک ہے یوت میں کرنٹ کتنا ہے فیصل صاحب آری صاحب دیفیان کے گانے بھی ہیں ساتھ ساتھ ایشوز بھی ہیں جو آلی کا انٹرسٹ ہے اس ایشو میں وہ اپنی جگہ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے لئے بجلی مسئلہ ہے اور ڈینگی تک گانے میں ڈال دیا گیا ہے ہر چیز کی اوپر بات کی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میوزک is the face of the new revolution well face of the revolution might be a very like broader term or for some people it might be an exaggerated one لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں میوزک کی توسط سے اپنی بات پھیلا رہے ہیں ہمیشہ ہی ہوتا تھا شائری سے لوگ کرتے تھے اور thanks to the electronic media اور یہ internet کی وجہ سے اتنا زیادہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں کہ آپ کو involvement لوگوں کی اور youth کی بہت دیکھتی ہے جب ہم youth activists تھے جب ہم پہ مار پڑھ رہی تھی ہمارے لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور ہم سیاسی جدوجہد کر رہے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ ہمارے تو گھر میں سفیماتم بچھے ہوئی ہے اور پورا پاکستان خاموشی سے چاہدہ روڑ کر سو رہا ہے وجہ کیا ہے اور ہم بھی اس وقت شائری جالب کو پڑھ ہوتے تھے یا مجاز کو کہ تیرے first year second year میں کہ تیرے ماں تھی بھی یہاں چل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا تو چیزیں تو اس وقت بھی تھیں لیکن میرے خالب میں awareness نہیں تھی ابھی یہ جس کو idiot box کہتے تھے it's no more an idiot box television اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ awareness آئی ہے اوکے آکاش سیم صاحب بھی ہمارے سے موجود ہیں آکاش سیم صاحب کیونکہ آپ نے پورا ایک load shedding پر گانا بنایا اور اس میں بہت سارے اور issues پر بھی touch upon کیا لیکن یہ main مسئلہ تھا آپ کا کہ بجلی آ رہی ہے اور جاری ہے اور of course لاہور میں 15-15 گھنٹے کی load shedding ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب سے ضروری مسئلہ پاکستان کا آپ کی گانے سے تو یہی لگتا ہے کہ load shedding ہے آپ کیا کہیں گے السلام علیکم میرے دی نزدیک بلکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے بکوز آم ڈا ویٹم آف ڈس مسئلہ اور میرے خواہ سے میری طرح کے بہت سے ہزاروں یود پاکستان کی جو کہ سفر ہو رہی ہے اور میری خدا نہ کرے کے آئندہ ہو بکوز میں آپ کو بتانا چاہوں گا بکوز موسیشن ایک کوئی آرٹس بندہ ہو اس کے لئے ہمیں ایک موت ہے کہ اگر اسے کچھ چیز کرنی ہو اور وہ بہت ستوڈیو میں ہو تو ایک گھنٹہ لائٹ ہو اور ایک گھنٹہ نہ ہو اور بیچ میں کبھی کبھی چھے گھنٹے کنزیکٹی لائٹ بھی نہ ہو تو 2008 آفتر 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 ہو رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ چیزیں بگر گئی تھیں لیٹری لی کہ اگر میں واش روم گیا ہوں ایک تو دنگی بہت پہلا ہوا تھا دنگی بہت پہلا ہوا تھا واش روم جو مچرو بیٹر سے پانی بھی جلا جاتا تھا بیچ میں گیس کی لوڈ شیٹنگ بھی ہو رہی تھی اگر آپ گانا سنیں تو اس میں میں نے سب چیزیں منشن کی ہیں تو میرے چاہ سے بہت بڑا مسئلہ اور حکومت کو سب سے پہلے یہ حل کرنا چاہیے کہ میری طرح اور بہت سے یوٹھ ہے جو میرے کہاں سے پاکستان سے بے حد پیار کرتے ہیں لیکن اپنے ملکوں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن مجبوراں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ہر وقت ہر دن مجھے پاکستان کی یاد آتی ہے لیکن میں نے بہت سے چیزیں اور ہماری پاکستانی منٹالیٹی میں نے گانے میں بیان کی ہے اور میں نے جانے میں بیان کی ہے اور میں نے جانے میں بیان کیا ہے علیہ آپ بہت محضور ہو رہے ہیں اس گفتگو سے آپ کیا ڈسگری کریں گے نہیں نہیں میں وہ تو بلکل ایشو ہے میں بلکل ڈسگری نہیں کہا رہا ان کے ڈینگی اور وہ اس طرح جو بتا رہے تھے وہ مجھے ٹوڑا سا فنی لگا ایسا آپ کو فنی لگا لیکن فنی نہیں ہے نا یہ تو حقائق ہے نا فنی نہیں ہے ڈینگی جب کار جاتا ہے اور دینگی کا مچھر جو ہے وہ مستا تو ہے نا it's not funny نہیں بلکل سارے حقائق ہیں یہ بھی حقائق ہیں اور جو ہے پرائی منسٹر کی جو پیشی ہے یہ بھی حق حقیقت ہے سر شبکر بیمون صاحب آپ بتائیے گا یہ یوتھ ہے آپ کے سامنے جس کو کلیم کرتے ہیں آپ کی نبض ہے پلس ہے پی ٹی آئی کی on the youth of پاکستان اب یہ ایک لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تنگ ہیں جا رہے ہیں باقی جو نعرے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں بہت سارے اور بھی مسائل ہیں یوتھ کو جن پر وہ چاہتے ہیں توجہ ہو آپ کیا کہیے گا جو لوڈ شیڈنگ کا ذکر کیا گیا اس کے علاوہ جو بیسی جب میشت گرتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر یوتھ پر پڑتا ہے اس لیے کہ روزگار کے وسائل جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں بایدہ وئے یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی جو بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے باقی چیزوں کے علاوہ کہ لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے ہیں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں نئے روزگار کی بات تو ایک لیدہ ہے یہ تو جو پرانا روزگار تھا وہ بھی نہیں ملتا تو اب جب روزگار نہیں ہوگا تو جو یوتھ جاب مارکٹ میں آئے گا وہ کیا کرے گا وہ کیسے اپنی روزی کمائے گا اپنے خاندان کی کفالت کرے گا کیا کرے گا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو مجموعی طور میں پاکستان کی حالت جس جگہ پہنچ گئی ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ یوتھ کی اوپر ہے اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایڈوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ یوتھ میں انویسٹمنٹ ہے اگر ہم سکل ڈیویلوپنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ یوتھ میں انویسٹمنٹ ہے اور اسی طرح اگر آپ لوڈ شیڈنگ اور ان مسائل کا جو حل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک لحاظ سے یوتھ میں انویسٹمنٹ ہے کیونکہ آپ ایک مواقف فراہم کر رہے ہیں کہ روزگار جو ہے اس کی لوگوں کو مجسر آئے گا علی آپ اگری کریں گے کہ آپ کو ایک ray of hope نظر آتی ہے پی ٹی آئے میں آگے بڑھنے کے لیے بکر ہم نے tried and tested parties ہیں بار بار یہ کہا بھی جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک ایسا فوکس ہو سکتا ہے جس میں یوتھ کن گیٹ ٹوگیدر اور آگے بڑھا جا سکتا ہے ہمارا خیال تھا سنامی سب کچھ بہا کے لے جائے گی لیکن اب احساس ہوئے کہ اینے پچپن کا قلعہ بہت مضبوط ہے اچھا ہمارا خیال تھا اینے پچپن کے قلعہ کو صاحب ہمارے تھا س宮جاروں نے نا ہی ان کا کوئی اللہ großer سن سسلی ہگی علی نہیں وہ ابھی نہیں ہو رہا تو کچھ دل بعد ہو جائے گا شیک سشید صاحب کو نئی نوکری تو نہیں ملنی ہے تو بے بہتر یہی chains نہیں تو آپ صرف اس بات پہ کہ اینے پچپن کا قلعہ مضبوط ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہوپ نہیں ہے اس پارٹی میں انہوں نے اتنا اچھا ایکنومک پولیسی دی ہے آپ کو اس میں اچھے لوگ شامل ہو رہے ہیں آسد عمر صاحب جیسے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں تو مطبع آپ نہیں سمجھتے کہ you should give them a chance ہاں نہیں نہیں میں تو جو ہے بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ ان کو chance ملنا چاہیے کیونکہ ایک تو ویسی بہت soft corner میرے دل میں پی ٹی آئی کے لیے ابھی recently پیدا ہوا ہے جب سے مجھے خبر ملی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ لائل رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ party deliver نہ کر سکی تو پھر یہ یہاں پہ کافی بڑا یہ nation اگدم سے block down کر جائے گی کیونکہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں آجا یہ بتائیے اس میں میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو youth کی ایک بڑی جو خاصیت ہے نا کہ وہ اس ظالم دنیا کی جو چلاکیاں اور شرارتیں ان سے compromise نہیں کرتی تو youth نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ وہ اس میں ابھی تک وہ جسے کہتے ہیں jaded نہیں ہوئے کہ compromise کر کے تو وہ corruption کے خلاف ہیں وہ miss management کے خلاف ہیں وہ governance خراب ہے اس کے خلاف ہیں اور ان کو سوائے اور یہ بہت سارے سرویز نے ثابت کیا ہے کہ سوائے پی ٹی آئی کے ان کو کوئی اور امید نظر نہیں آ رہی کیوں اور اس کی ایک وجہ ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی ہنر ہوتا ہے کوئی وصف ہوتا ہے وہ کچھ اس کرنے کے لئے کہ قابل ہوتے تو پاکستان کی کیا وہ حالت ہوتی جو آج ہے تو میرا خیال ہے کہ youth اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور اسی وجہ سے youth نے بحیثیت مجبوری یہ فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ٹھیک ہے youth نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ویبز آزواری صاحب نارے بہت ہیں باتیں بہت ہیں اور ہمیشہ یہ بات گئی ہے اسپیشلی ہم وہ اس پر بھی بات کریں گے سائیں کا کتا بھی سائیں یہ جو گھانا ہے یہ بھی بہت زیادہ ایک مائنس ہے جس کو آپ لڑ رہے ہیں جو فیوڈل مائنسیٹ کی بات ہم کرتے ہیں سجھ اکراس ہاں سرٹنلی جو ایشوز ہیں جو ان گانوں میں بات کی گئی ہے علی آفتہ آپ کا گانا ہو سوچ کتنی بیٹ ہم ایکسٹریمزم اور لائنڈ آرڈر کی وجہ سے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سیڈ لپس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور لبکشائی نہیں کر با رہے ہوتے اور کتنی زیادہ اس مسئلے کی وجہ سے کہ جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے لیک آف اونرشپ کہ اسی اتار کے لانڈے سے سبتہ اس کو دواء لینی پڑتی ہے بھلے وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت آ جائے اور اگلے الیکشن میں بھی آ جائے کہ پھلا ہی مملکت بنے لیکن کسے تیہ کریں گے یہ بڑا ایک سوال ہے یقینا یہ یوتھ میں جتنی اویرنس ہوگی اس اویرنس کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ ہے جو ان کو گائیڈ کرنے والی ہوگی مختلف پولٹیکل پارٹیز کی ان کو بھی اتنا گٹسی ہونا چاہیے کہ وہ سیاہ اور سفید کو درست تمیز کر سکیں اور بتلاک سکیں لوگوں کو گری ایریاز جو ہیں وہ نہیں چلیں گے پاکستان پرسلزاری صاحب یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈیولپ ہوتا ہے جس طرح کے گانے بن رہے ہیں آپ ان کو جب دیکھتے ہیں کہ میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایک اگریشن بھی نظر آتی ہے مجھے ایک سچائی بھی نظر آتی ہے ایک ریالیٹی سے قریب تر ہونا پھر ظاہر ہے کہ ایک ٹرین چل اور اگر پاپیلر ہوا ہے اگر کسی میں میسج ہے جو دل کو لگ رہا ہے اس کے معلی یہ ہیں کہ وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں کرنا چاہیے کرنا پڑے گا اور کریں گے مور دین ام ملین ہٹس اوور نائٹ ملے اس گانے کو جس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے سا پوجب ہوں گے ہمارے مہمان بھی اور ہم اس اسیو پر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ یوت اگر ریولوشن لانا چاہتا ہے تو پھر وہ کس کے سہارے سامنے آئے کیا پولیٹیکل پارٹیز ہی واحد سہار آئے ہیں اور اگر ایسا سچ ہے تو پھر کونسی پولیٹیکل پارٹی اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد دیکھاتا ہوں کہتا گوڑڑڑڑ واش میرا خود نظرات آج ہم نے کابو کیا ہے فیرونیت کے بیتاج بادشاہ جناب آفتہ آپے پاس ایک زمانے میں آپ بڑے عیاش ہوا کرتے تھے